موسیقی میں سچ کہتا ہوں حضرت شاہ عبدالحق مہددیس دہلوی کی ایک سجدے پر ان کی ساری زندگی کی عبادت خربان حضرت شاہ عبدالحق مہددیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نماز کے نام پر صلاة و سلام کو روکنے والے اچھی طرح سے سن لیں اس واقعے کو فرماتے ہیں شاہ عبدالحق مہددیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہم لوگ ساری زندگی نماز پر ہیں حضرت شاہ عبدالحق مہددیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک سجدے کے برابر ہماری عبادت نہیں ہو سکتی وہ فرماتے ہیں میں زندگی میں اپنے خدا سے یہی چاہتا ہوں نہ میں اپنے عبادت کو پیش کرتا ہوں خدا کے سامنے نہ میں کسی اور عمل کو پیش کرتا ہوں صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک عیسہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں خدا سے اور خدا کی رضا چاہتا ہوں اور پروردگار عالم سے امید رکھتا ہوں اس فیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی میری بخشش فرمائے گا وہ فرماتے ہیں میری زندگی میں صرف یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت کا حق دار کہا جا سکتا ہے وہ چیز ہے کہ میں زندگی میں کھڑا ہو کر نبی پاکبر صلات و سلام پیش کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسم اللہ زندہ بات زندہ بات بتائیے کیا ہماری زندگیاں اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو سائقوں پرس کے عمرتہ فرمائے اور عبادت کریں کیا یہ ہمارے سجدے کیا یہ ہماری نماغ حضرت شاہ عبدالعہ محضرت جیلوی رحمت اللہ عالی حضرت رحمت اللہ کے سجدے کے برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ان کا ایک سجدہ بھاری ہے دنیا میں ان حضرات کا ایک سجدہ بھاری ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بروض قیامت برشش کے اگر امید ہے میرے پاس جو فیل ہے اس فیل کے ذریعے سے میں پروردگاری عالم سے برشش شاتا ہوں پروردگاری عالم مجھے برشش شاتا فرمائے گا انشاءاللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں اے نماز کے نام پر بھیکانے والے محلوی کہاں گے دنی خیرت ایمانی شاہ عبدالحق مرتبہ بڑا ہے کہ تیرا مرتبہ بڑا ہے یاد رکھنا سنی مسلمانوں کہاں کہنے اگر کسی مسجد میں نماز کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا گیا ہے آپ خود کھڑے ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اور بنا کرنے والے کو من دیکھئے کھڑے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کس کا انتظار کرتے ہیں یہ ہے میرے نبی کی بارگاہ سبحان اللہ یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے شاہ عبدالحق صاحب محدش دہلوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثیں مبارکہ پھیلانے کے لیے مدینہ پاک سے ہندوستان روانہ فرمایا تھا وہ محدش دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ فرمائے اور تو نماز کے نام پر چونت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی ناپا کوشش کرتا ہے کیا ہے شیطان جو ہوتا ہے نا شیطان کا جس پر غلبہ ہوتا ہے عبادتوں کو پیش کرتا ہے عبادتوں کے نام پر معمولات اہلِ سنت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جب معمولات اہلِ سنت روک جاتی ہیں ایمان پر حملہ کرتا ہے علمِ غائب پر حملہ ہوتا ہے اور دیگر معمولات عقائد پر حملے ہوتے ہیں اور وہ خود چہنم کا کندہ بننے کی خود کوشش کرتا ہے لہٰذا اسے در رہیے معمولات اہلِ سنت جو ہم کو مسرکِ آلہ حضرت سے ملی ہیں ان پر پابلدی سے ہم قابل کرنا ہے کسی مولوی کے بھیکانے میں نہیں آنا ہے میں نے سنا ہے ایک قریبی ہماری آہلِ سنت رائے پور میں یک مسجد میں نماز کے نام پر صلاة والسلام روک دیا گیا ہے میں بروزِ قیامت صلاة والسلام لے پڑھنے والے سننی مسلمانوں سے شکایت کروں گا کہ حضور اس نے آپ پر صلاة والسلام کے نظرانہ نہیں پیش کیا آپ کا جمعہ سے کام ہوگا وہ روکنے والا مولوی روکے لیکن آپ جرہ جرہ دیگاری کے ساتھ صلاة والسلام پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ